بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے اسلام علیکم گائز تو آج ہم جانے کے کہ انوملیز کیا ہے اور اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں تو سب سے پہلے ڈیٹا بیس انوملیز ہیں تو ہمارے پاس جو انوملیز ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے غیر معمولی یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ایکسٹر ہو یعنی پھر پرابلمز ایررز تو جو کہ ایررز یعنی کہ اگر ہم جو ریئر لائف میں دیکھتے تو ایررز ہوتے ہیں جبکہ اگر ہم کسی بھی چیز کو پروگرامنگ میں دیکھیں تو وہ ہمارے پاس بگز ہوتے ہیں جبکہ اسی چیز کو ایررز کو ہم دیکھیں ڈیٹا بیس میں تو اس کو ہم انوملیز کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ جہان عزیز کا چیزوں کا ڈیوز تھا اس کے ساتھ سے اس کا مطلب ہوتا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو یہ رام زائپر میں آپ سمجھتے ہیں جو انوملیز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس پرابلمز یعنی ایررز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈیٹا بیس میں آتے ہیں تو اس میں ان پر مختلف اس کی ٹائپس ہیں تو سمپل جو انوملیز یہ ہی ہے جو آپ کو میں بتا جگا تو یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا مینپلیشن ہوتی ہے یہ ہے یعنی کہ ڈیٹا مینپلیشن ہوتا ہے تو یہ جب ہم چیزوں کو کار رہے ہوتا ہے تو ہمارے پاس کو انوملیز اور ایک ورڈ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو انوملیز ہوتی ہیں ہمارے ڈیٹا پیس میں جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اس پرابلمز کی ہوئی ہے اس میں ڈیٹا یعنی کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈبلیکیشن اس کی ہو سکتی ہے جائے اور یہاں پھر کچھ اور پڑا مو یہاں ڈیٹا انکنسیسٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس طرح سے اس کو مینیجی نہیں کیا ہوتا یعنی کہ اگر ہمارا ڈیزائن اچھا ہوگا تو ہمارا جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے یعنی کہ ہم کوئی ایڈی ڈیاگرانز اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بناتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ڈیزائن ہے وہ بناتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ڈیزائن اچھا ہوگا تو اگر نیکس چیزیں بھی اچھی ہوں گی تو انوملیز کا جو ہم جب ڈیزائن وغیرہ ہوتا ہے اس طرح میں کرتے ہیں یعنی کہ جو بھی ہمارے ایررز ہوتی ہیں ایررز کو انوملیز کہتے ہیں ڈیٹا بیس میں سیمپل یہ ہی ہے تو یہ ہمارے پاس تین طرح ہوتی ہیں تو اس کی تین ٹائپ سے ہیں جیسے کہ انزشن انوملی ڈیلئن انوملی اور موڈلیفکیشن انوملی انزشن انوملی وہ انوملی ہوتی ہے جبکہ ہم کوئی بھی ڈیٹا جب اینٹر کرنا چاہتے ہیں تو انٹری انزشن کے کوئی بھی ڈگرہ کوئی بھی چیز ٹیبلز میں جانے ہوں جانے کے ڈیٹا بیس میں ہم انٹر کرنا چاہتے ہیں تو تمہارے پاس تب انوبریز کا کنسپٹ آتا ہے یعنی کہ اگر ہم انزرشن کرنا چاہتے ہیں کسی بھی میں آپ کو ایک ایزمپل کے توزن نکھتا ہوں جب ہمارے پاس بہت سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس کی آئی ڈی ہوگا اس پر پریمری کی لگی ہے پریمری کی مطلب کہ ہم کسی بھی فیلڈ کو اس کو خالی نہیں چھوڑ سکتے یعنی کہجہ پovoo ریپیٹ کھا رہے ہیںDavid کو خوافی solving کوئی پر پاڑے ہیں تو اگر ہم کھوسی اس کے ساتھ ساتھ ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو اور اے ڈی ہے ہم جو سٹوڈنٹس آئی ڈی ہے TRP b jakie بھی ایڈ کرنا پڑتی ہے تو یہاں کے زورت نہیں بھی ہو سکتی ماہاں تو انٹر کرنا پڑتی ہیں تو انٹر کرنا پڑتی ہیں وہیں پاس کم آجاتی ہیں ضرورت ہے وہیں ہمیں کسی چیز کی ضعورت نہیں بھی ہے ہمیں پھر لازمی طور پر کرنا پڑら ہے تو وہ ہمارے پاس اسرئیسن اور پیجن کے پروبیمز آ رہی ہیں تو اس کے یہ یافترین آنمالی بھی ریکارٹ دلیڑ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کوئی اور بھی ریکارٹ ڈلیڈ کرنا پڑتا ہے یا ایک ریکارٹ ڈلییڈ ہم کرنا چاہتے ہیں دوسرا نے نہیں ہے تو وہ بھی ساتھ ریکارٹ ڈلیڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہاتھ دلیشن آنمالی ہے اگر اس کے ایزمپل ہیں کہ کسی ایک شہر کے دو تین سٹوڈنٹس ہے یعنی فرض یہ لاہور کے تین سٹوڈنٹس ہے کچھ کراچی کے کچھ پچھاور کے ہیں کچھ رات کے ہیں تو ہم کسی ایک سٹوڈنٹ کا ریکارڈ ڈلیڈ کرنا چاہتے ہیں لاہور کا ایک سٹوڈنٹ کا ایک کا تو اس میں تین ریکارڈ ہیں تو ہم اگر ایک ریکارڈ کریں ایک ساتھ تین اور ڈلیڈ ہو جائے ہیں تو یہ مارے پاس ایک پرابلم زائیتی ہے یعنی کہ ہمیں یہ مارے پاس نوملی زائیتی ہے ڈلیشن کے وقت کا یا پھر ہم اگر کسی کا ریکارڈ یعنی کہ کسی دو تین کا کٹھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مختلف اگزمپل سنیریو پر ہم تابق بہتی ہیں سیمپل یہی کہ ڈلیشن اور نوملی مطلب کہ جب ہمیں کوئی بھی جو ڈیٹا مرا اگر کسی ایک ریکارڈ کو ڈلیڈ کرنا ہے تو دوسرا بھی ہمیں ریکارڈ ڈلیڈ کرنا پڑے یا پیرہ ہمیں کسی بہت زیادہ ریکارڈ کو ڈلیڈ کرنا پڑے تو ہم ایک کو کر رہے ہیں یعنی کہ یہ مارے پاس پرابلمز آ رہی ہیں کہ جو ہم کرنا چاہے وہ ٹھیک طرح سے نہ کر پائیں تو یہ مارے پر ڈلیشن اور نوملی ہوتا ہے تو اس کے بعد مارے پر موڈیفکیشن نوملی یعنی کہ اگر ہم ایک موڈیفکیشن کو اطلب ہے موڈیفائی چینج کرنا یعنی کہ پہلے سے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے اور اس میں ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو فرزکر ہم اگر ہمارے پاس دو تین سٹوڈنٹ کے نیم سیم ہیں یعنی کہ اگر ہم ایک کو چینج کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی چینج ہو اگر ہم یہاں پھر ہم نے ایک جگہ سے کوئی نام چینج کیا اور مختلف ٹیبلز ہمیں چینج کرنا پاڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس میں یہ بھی پرابلمز آ جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس فرز گیا تین نیمز ہیں تو ہم ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ وہ چھوڑ گیا ہے تین مختلف ٹیبلز میں تو اب ہمیں وہ نیمز جو موڈیفکیشن اس کو چینج کرنا ہے تو ہمیں ایک ٹیبل میں پڑھنا پاڑ رہے ہیں دوسرے میں بھی تیسرے میں بھی تو وہ اگر فرز گیا اس میں سے کوئی نیم کو غلط بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک ٹیبل میں ہم نے نیم کسی سٹوڈنٹ کا سٹیک لکھا ہے اور دوسرے میں ہم نے اسی سٹوڈنٹ کا نیم تھوڑا غلط لکھا اور تیسرے میں پھر سیم ہے تو ہمارے پاس یہ اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں تو اصل میں یہ ہمارے پاس جو تین طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں تو سیمپل یہی ہے کہ جو ہمارے پرابلمز ایررز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ہم انوملیز کہتے ہیں اور ان ایررز کو ہم اگر ٹھیک کرنا چاہے تو اس کے لئے ہم نارملیزیشن کا کنسیپ پر یوز کریں یعنی کہ جو ٹیبل ہمارے ہوتے ہیں ان کو ڈیوائیڈز وغیرہ کرتے ہیں تو جتنے کام سکتے ہیں وہ ایررز وغیرہ ہم کر سکتے ہیں ان کو کرتے ہیں تو میں آپ کو انوملیز کی پہلے بھی اگزامپل دیسے چکا ہوں جو انزرشن ہے اس میں بھی جو ڈیڈیشن اور موڈیفکیشن میں دیکھتے ہیں تو اب ہم ایک سینریوز کے طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر سینریوز کو اپنے حساب سے implement کیا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس یعنی کہ انوملیز جتنا بھی ہمارے پاس آپ سے پہلے جو بھی ریکارڈز ہوتا ہوں سارے کو سارے لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو نارملیزیشن کے کنسیپ سے اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو انوملیز میں ہمارے پاس جو پرابلم ہوتی ہوں وہ دیکھتے ہیں یعنی کہ جو میں نے بات کی تھی یعنی کہ ڈبلی کے ڈیٹا ہوتا ہے جیسے کہ میں یہ ریکارڈ کے انٹر کیوں یہ اس سے مطلب سٹوڈنٹ رول نمبر ہے اس کا نیم ہے اور سٹوڈنٹ کی ای میل ایڈی اس پر ڈپارٹمنٹ آئی ڈی ڈپارٹمنٹ نیم ہے اچ ڈی نیم ہے اور اچ ڈی فون نمبر ہے یعنی کہ ایک ڈیپارٹمنٹ کا جو ایک ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہمارے پاس ٹھا ہم ایک ہے. تو اس لیے ہمارے پاس سا ریک ہے صاف ٹانو aids جو سباری رہے ہیں. یہ ہمارے پاس جو ڈی ٹی پیسے میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس جو ٹیبلز میں اس میں ڈی ٹیٹا جو ہے وہ ڈبلی کیٹ نہیں ہوا کیونکہ اگر ہمارے پاس ٹیٹا ڈبلی کیٹ ہو تو ہمارے جو مسائلس جو گہرہ اور ٹائمز یہ ہمارے ہمارے ہوتا ہے تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس اس کے بعد ہمارے پاس جو پرابلم آتی ہے وہ ہے انزرشن آنوملیز کی پرابلم کیا آتی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس فرض کیا یہ ہمارے پاس ابھی کوئی بھی سٹوڈنٹ نہیں ہے اور اس سال ہم نے بی ایس یعنی کہ یہ ڈپارٹمنٹ آئی جی میں لکھ لیتا ہوں فور زیرو تری اور جو ڈپارٹمنٹ نیم ہے وہ بی ایس سی ایس یعنی کہ اس سال ہم بی ایس سی ایس بگروہ رہے ہیں اور سال ہارون اس کے جو ہیں وہ اچوڈی ہیں سو کچھ بھی لکھ لیں ہارون ہیں جو بھی آپ لکھنا چاہئے تو اس کے بعد اس وان ٹو تری یعنی کہ فون نمبر ہے تو اب ہمارے پاس اس ٹائم ابھی کوئی بھی سٹوڈنٹ نہیں ہے لیکن یہ ہمارے پاس ایک پرامری کی پرامری کی کیا اس کی بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ فوراں کی کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہے میں اس سے پہلے آپ کو ایمپلیمنٹ کر کے سارا کچھ دکھا چکا ہوں تو اگر آپ نے وہ ٹوڈیل نہیں دیکھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دو ٹیبل ہیں ایک دپارٹمنٹ کا اور سٹوڈنٹس کا تو اجھے مرج کی ہے تو یہ اگر ہمارے پاس جو پرامری کی ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتی تو یہ تو ہمارے پاس کوئی بھی ایک سٹوڈنٹ نہیں ہے تو ہمیں مجبورا یہاں کوئی نہ کوئی سٹوڈنٹ یعنی کہ وہ اینٹر کرنا ہی ہوگا تو اس لیے ہمیں کوئی ایک اس کی ضرورت نہیں بھی ہمیں وہ اینٹر ہم کر رہے ہو اپنے سی کوئی نہ کوئی ایک نیم لکھ رہے ہیں جیسے کہ حسن ملک رہا تو اسی طرح یہ اس کی مجھے ایمیل آئی ڈی لکھے نہ لکھے یہ لہذا چیز ہے لیکن ہمیں جو 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 سٹوڈنٹ کا رول نمبر یعنی کہ اس پر پریمبری کی یہ تو ہمیں لازمی انٹر کرنا ہوگا اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں بھی تھی تو ہم یہ ہمیں یہ انٹر کرنا پڑا ہے تو اس کو کہتے ہیں انزیشن انوملی کی پرابلمز تو یہ ہمارے پاس پرابلمز آ جاتی ہیں اس اسی کے بعد ہمارے پاس ہے دلیشن انوملی یعنی کہ فرض کہ یہ جو ہمارے پاس جو ایٹ سمیسٹر سٹوڈنٹس دیں تو یہ سٹوڈنٹس جو فرسٹ ون ٹو یہ دونوں یہ چلے گئے ہیں سٹوڈنٹس تو کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس چلے گئے لیکن ہم ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ یعنی کہ جو سبیٹ پڑھا رہا ہے یعنی ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو ہمارے پاس ہیں لیکن اگر ہم ان دونوں کو ڈلیڈ کریں گے کیونکہ ہم آئی ٹی کے طرح جو ہم پریمبری کی جہاں لگی اس کے طرح دیٹا کو ڈلیڈ کرتے ہیں تو ان دونوں کو ڈلیڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہ بھی ڈلیڈ ہو جائے گا دونوں تو یہ ہمارے پاس یہاں بھی انواملیز کی ڈلیشن میں بھی پرابلم جاتی ہے اسی طرح موڈیفکیشن میں ہمارے پاس پرابلم آتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس اب ہم چاہتے ہیں کہ موڈیف کہیں ہیں کہ یہ سٹوڈنٹس جو یہ فرسٹ والا تھا یہ ہمارے پاس کوئی اور سٹوڈنٹ آ گئے اور اس کا نام ہم چینج کرنا جاتے ہیں تو یہاں اس کا اگر ہم نیم چینج کریں گے یہاں پھر ہم اس نے جو بھی ڈپارٹمنٹ تھا ان دونوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ چینج کر لی تو یہاں ہم ڈپارٹمنٹ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا اس کے یہ تو یہاں بھی ہمارے ہمیں چینج کرنا پڑے گا یہاں بھی اس سارے کا سارا ہمیں یہاں اس کی چینج کرنا پڑے گی تو اس موڈیفکیشن میں بھی ہمارے پاس یہ اسی طرح پرابلمز آتی ہے کہ ہمیں اگر ہم ایک ریکارڈ کو چینج کرنا ہے اس براد ہمیں دوسرے کو بھی دوسرے کو بھی تیسرے کو بھی سارے ریکارڈوں کو چینج کرنا پڑتا ہے اگر ہمارے پاس ایک ہی نام سے ڈیٹا ہو تو ہم اس سے ایزیلی ہم کوئی بھی ریکارڈ ہم چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارے پاس انوملیز میں پرابلمز آتی ہیں تو ان پرابلمز کا سلوشل نارملائزیشن میں کرتے ہیں تو اسی جو ہوں جے ٹیبر اسی کو میں آگے بڑھات ہوئی آپ کو نارملائزیشن میں اس کو جو کیسے اس کو اچھا بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتا ہوں گا یعنی کہ اس ٹیبل کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے یہ ہمارے ہر سینیریو پر ڈیپنڈ کرنا میں ٹیبل کو ڈیوائیڈ کرنے ہم نے ایڈ کرنے کیا کرنا ہے لیکن نارملائزیشن میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کو نیکس سٹوریوں میں دیکھیں گے کہ کیسے اس کو ہم جو اچھے اور بہتر نداس جو انوملیز ہیں اس کی پرابلمز اس کو کام کر سکتے ہیں شکریہ